قیامہ نحو من رکوعہ وَكَانَ يَقُولُ لِرَبِّيَ الْحَمْدِ لِرَبِّيَ الْحَمْدِ لِرَبِّيَ الْحَمْدِ سرکار نے اپنے قیام کے برابر ہی ٹائم جو ہے وہ رکوع کو دیا رکوع کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سرکار قومے کے لئے کھڑے ہوئے اس کو قومہ کہتے ہیں جو رکوع سے رکوع کے بعد آدمی کھڑا ہوتا ہے قومہ جب قومہ میں سرکار کھڑے ہوئے تو سرکار پڑھتے رہے لِرَبِّيَ الْحَمْدِ لِرَبِّيَ الْحَمْدِ لِرَبِّيَ الْحَمْدِ ساری تعریفیں میرے رب کے لئے ہی ہیں ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ اس کا معنی کیا ہے رَبَّنَا اے ہمارے رب لَكَ الْحَمْدِ ساری تعریفوں کا مالک اور ساری تعریفوں کے لائق تو ہی ہے اور یہ اس طرح کہ دنیا میں کائنات میں جو موجودات ہیں ان میں کسی بھی چیز کی آپ کوئی بھی تعریف کر لیں تو وہ تعریف جو ہے بالآخر اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہی کو پہنچتی ہے اس لیے کہ اسی نے تو اس تعریف کے لائق اس کو بنایا کسی اور نے تو نہیں بنایا ہر مخلوق کی ہر خوبی جو ہے وہ اللہ تعالی کی بخشی ہوئی ہے اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی ہے اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہے لہذا جیسے آپ کسی امارت کی تعریف کرتے ہیں نا اس کی خوبصورتی کی اس کی پختگی کی اس کے اچھے ڈیزائن کی وغیرہ 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 تو یہ حقیقت میں تعریف ہوتی ہے اس آرکیٹیکٹ انجینئر کی جس نے اس کا اتنا خوبصورت نقشہ بنایا یا تعریف ہوتی ہے اس کے تعمیر کرنے والے جو میمار راج وغیرہ ہیں مستری وغیرہ ہیں ان کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ہی تو بنایا اس کو لہذا چونکہ خالق کو کل شہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ذات ہے لہذا ہر چیز کے اندر جو 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 خوبی کی بات ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کو بالاخر پہنچتا ہے کیونکہ وہیں سے تو وہ ملی ہے تو یہ معنی ہے ربنا لک الحمد کا کیا فرمایا قیام کے اندر لِرَبِّيَ الْحَمد یہ قومہ رکوع کے بعد سر اٹھایا تو لِرَبِّيَ الْحَمد لِرَبِّيَ الْحَمد لِرَبِّيَ الْحَمد جس کا معنی ہے کہ میرے رب کے لئے ہی تعریفیں ہیں تعریفوں کا مالک تعریفوں کا لائق میرا رب بھی ہے یہ اس کا معنی بند ہے ہمارے لئے مسنون یہ فرمایا گیا کہ ہم اپنی نماز میں جس وقت رکوع کر کے تو سیدھے اٹھ کے کھڑے ہوں جس کو حالت قومہ کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا پڑھیں رَبَّنَا لَكَلْحَم اس کا بھی اسی طرح ترجمہ ہے اے ہمارے رب یہ سب تعریف تیرے ہی لئے یہ اس کا معنی بنتا ہے تو فرق یہ ہے کہ وہاں واحد متقلم کا سی کا استعمال کیا گیا یہاں جمع متقلم کا سی کا استعمال کیا گیا وہاں میرے رب کے لئے ساری تعریفیں ہیں یہاں ہمارے رب ہمارے رب کہہ کے تو ساری تعریفیں اس کیلئے اس کو تفویز فرمارے کر رہے ہیں اب یہ الفاظ جو ہیں حالت قومہ کے اندر جو ہم کہتے ہیں حدیث پاک کے اندر یہ تین طریقوں سے وارد ہوئے ہیں کتنے طریقے تین طریقے یاد رکھیں گے نا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے رب بنا لکل ہم اور دوسرا طریقہ یہ آیا ہے کہ رب بنا و لکل ہم وہاں آگیا درمیان میں وہاں کا منہ اور مطلب یہ ہوا کہ اے ہمارے رب اور تعریف تیرے ہی تو لیے ہے اس کا مالک تو ہی تو ہے گوئے یہ جواب ہے اس فکرے کا جو ہم نے رکو سے سر اٹھانے سے شروع کر کے تو سیدھا کھڑے ہونے تک درمیان میں جو فکرہ ہم نے کہا وہ کیا کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ اس فکرے کا معنی کیا ہے سمیع اللہ سن لی اللہ نے لمن اس کی حمیدہ جس نے اس کی تعریف یعنی جو بھی اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالی اس تعریف کو سنتا بھی ہے اور اس تعریف کو قبول بھی فرماتا ہے تو یہ فکرہ ہم نے کھڑے ہونے کے اور رکو کے درمیان ہم نے یہ فکرہ کہا تو اس فکرے کے گویا جواب میں آگے ہم نے قومے کا حالت میں کہا ربنا ولک الحمد اور اے ہمارے رب ساری تعریف تیرے ہی تو لیے ہیں اور کس کے لئے ہیں دو طریقے ہوگے ربنا لک الحمد دوسرا طریقہ کیا ربنا ولک الحمد اور تیسرا طریقہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد اللہ ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد کہا تو اکارہ ثواب ملے گا ربنا ولک الحمد کہا واؤ بھی ساتھ پڑھ لیا تو ثواب جو ہے وہ دو گناہ ہو گیا اور اللہم شروع میں اضافہ کرلو اللہم ربنا ولک الحمد جب یوں کہا تو وہ جو ربنا لک الحمد کہنے کا ثواب تھا اب یہ ثواب تین گناہ ہو گیا